مونی اور ویلتھ اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے مونی سے وہ حاصل کرتا ہے پیسے سے حاصل کرتا ہے عام طور پر تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو ویلتھ ہے اور یہ جو منی ہے یہ ایک ہی چیز کے نام ہے یعنی دولت ہے دولت میں ہم پیسے کو بھی گنتے ہیں اور دوسر کو بھی گنتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو ویلتھ ہوتی ہے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جبکہ منی اس کا چھوٹا سا پارٹ ہے جو منی ہے یہ کہلیں کہ ویلتھ کا جسٹ فائی پرسن ہوتا ہے باقی نائنٹی فائی پرسن جو ہے وہ ویلتھ ہے وہ اور چیز ہوتی ہے جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے لیکن ہم پہلے منی کی بات کرتے ہیں منی سے ہم یہ تین چیزیں جو ہیں یعنی خوشی اور سکون اور کمفرٹس یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ اس سے خریدنے کی کوشش کرتے ہیں اب خوشی کس طرح سے مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس پیسہ ہو اگر ہمارے پاس منی ہو جو کہ یہ کرنسی کی فارم میں ہوتی ہے تو ہم دنیا کی جتنی بھی چھوڑی چھوڑی خوشیا ہیں یہ خرید سکتے ہیں لے سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ہم کھانا جو ہے وہ کسی اچھے ریسٹورنٹ میں کھائیں تو ہم پیسے خرچ کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے کھانا کھا سکتے ہیں اگر ہم کوئی اور چیز ضرورت کی جو ہے وہ خریدنا چاہتے ہیں ایک گھڑی خریدنا چاہتے ہیں ایک گھر خریدنا چاہتے ہیں ایک کار خریدنا چاہتے ہیں تو ہم پیسہ دیتے ہیں اور اس سے خرید لیتے ہیں تو ظاہر ہے اس سے ہمیں خوشی اور مسرت جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے تو ہم وہ خرید لیتے ہیں دوسری چیز ہوتی ہے سکون جو پیسے سے لیا جا سکتا ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کسی نہ کسی حد تک ہم وہ سکون لے بھی لیتے ہیں جیسے اگر فرض کریں کہ ہم نے اسلام آباد سے لاہور جانا ہو تو ہم ایک پبلک ٹراسپورٹ میں جب جاتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں بڑے دھکے کھانے پڑتے ہیں لیکن اگر ہمارے باس پیسہ ہو تو ہم ایک اچھی گاڑی خرید سکتے ہیں اور اچھی گاڑی سے ہم پر سکون طریقے سے اسلام آباد سے لاہور یا کہیں پہ بھی سفر جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پیسے سے ہم کسی نہ کسی حد تک سکون جو ہے وہ بھی خرید سکتے ہیں اور ٹیسری چیز ہوتی ہے کمفرٹ یعنی آسائشیں اپنے لیے آسائشیں بھی ظاہر ہے اگر آپ کے پاس پیسہ ہو تو آپ خرید سکتے ہیں آپ گرمی کے موسم میں جب شدید ترین گرمی ہو تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ آپ کمرے میں ایسی لگا لیں تو ظاہر غریب آدمی جو ہے وہ تو ایسی نہیں لگا سکتا وہ پیسے سے آپ خرید سکتے ہیں اسی طرح سے سردیوں کے موسم میں جب بہت زیادہ سردی ہو تو آپ ہیٹر اور گیس کے استعمال کر کے اس طرح کے جو ہے وہ پیسہ خرچ کر کے سردی سے بھی بائی سکتے ہیں اچھے اچھا کپڑا جو ہے وہ خرید سکتے ہیں تو بیسیکلی یہ جو منی ہوتی ہے یہ کسی نہ کسی حد تک ہمیں یہ تین چیزیں جو ہیں وہ یہ دیتی ہے یہ خوشی ہمیں دیتی ہے یہ ہمیں سکون دیتی ہے اور یہ ہمیں کمفرس دیتی ہے تو ہم پوری زندگی ان تین چیزوں کی تلاش میں ہی رہتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں زندگی کی وہ اس منی سے ہم حาصل کر سکتے ہیں پیسے سے حاصل کر سکتے ہیں لیکن یہ اصل میں ویلتھ کا جسٹ فائی پرسن ہوتا ہے یعنی ہم فائی پرسن اپنی جو ویلتھ ہوتی ہے اس وہ جس ہم منی سے جو حاصل کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہ جو خوشی ہے اور یہ جو سکون ہے اور یہ جو کمفرٹس ہیں یہ کوئی مادی چیزیں تو نہیں ہیں یہ بیسیکلی فیلنگز ہیں احساسات ہیں اب یہ جو خوشی ہوتی ہے بیسیکلی وہ ہوتی کیا ہے ہیپینیس ہے کیا ہیپینیس اگر ریل سینس میں اگر ہم نے لینی ہو حقیقی خوشی ہم نے لینی ہو تو حقیقی خوشی جو ہیپینیس ہوتی ہے اس کی طور دیفنیشن ایسے ہی کی جا سکتی ہے کہ یہ ایک ایسی کیفیت ہے یہ ایک ایسا احساس ہے کہ جب یہ آپ کے پاس آتی ہے تو آپ اگر اس ہیپینیس کو یا خوشی کو جتنا زیادہ لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیتے ہیں جتنا زیادہ لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں جتنا زیادہ اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ خوشی جو ہے وہ اتنا ہی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اتنی زیادہ آپ کے پاس یہ آتی ہے اتنی زیادہ مسرط اور خوشی ہو آپ کے پاس ہپینس رہتی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں دکھ جو ہوتا ہے دکھ کی کیفیت ہے کیسی کیفیت ہوتی ہے کہ جتنا بھی اگر آپ کو دکھ ہو اگر آپ وہ لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیں لوگوں کے ساتھ شیر دوسری لفظوں میں شروع کر دیں تو آپ کا جو دکھ ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے آپ دیکھیں اگر آپ کسی برے سے خوش ہیں آپ نے کوئی اگزیم جو ہے وہ ٹاپ کر لیا ہے آپ نے کوئی پوزیشن جو ہے وہ حاصل کر لیا آپ نے کاروبار میں کوئی بڑی اچیومنٹ حاصل کر لیا یعنی کوئی بھی کامیابی اگر آپ نے لی ہے تو آپ کے سراؤنڈنگز میں جتنے بھی لوگ ہوں گے آپ جتنے لوگوں کو بتائیں گے تو آپ کی خوشی جو ہے وہ دوبالہ ہوتی رہے گی بڑھتی رہے گی بڑھتی رہے گی آپ ایسے ہی ہے جیسے برڈ منا رہے ہیں آپ کی کیک اپنے سامنے رکھا ہوا ہے اگر تو آپ اکیلے ہی ہیں تو وہ جو چھوٹی سے خوشی ہے تو وہ آپ کو خوشی خوشی بھی محسوس نہیں ہوگی اس کے لیے بھی ظاہر ہے آپ کو لوگ چاہیں کیونکہ جو لوگ ہوں گے وہ فرینڈز ہوں گے جو فیملی ہوگی اگر ان کے ساتھ آپ اس خوشی کو شیئر کریں کہ وہ سارے اگر آپ کے ساتھ ہوں گے تو وہ خوشی آپ کی بڑھ جائے گی اور دکھ بھی اسی طرح سے اگر آپ کی زندگی میں کوئی آپ کا بہت قریبی جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے بہت پیارا فوت ہو جاتا ہے تو آپ پہلے دن جو اس کا شدت کا احساس ہوتا ہے آہستہ آہستہ وہ ظاہر ہے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ کے سراؤننگز میں آپ کے فیملی میمبرز ہوں یا آپ کے ریلیٹیوز ہوں یا آپ کے دوست ہوں اگر وہ آپ کے ساتھ ہوں اور آپ اپنا غم ان کے ساتھ جب شیئر کرتے ہیں تو آہستہ اس طرح سے غم کی شدت جو ہے وہ کم شروع کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو ہیپی نیس ہے یہ جتنا زیادہ آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں یہ بڑھتی ہے خوشی بڑھتی ہے اور جو دکھ ہوتا ہے جتنا زیادہ آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں اپنی قیفیت کو اتنا ہی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو خوشی ہے یہ تین قیفیات ہیں خوشی مسررت اور کم فرسٹو ہیں یہ تو منی سے خرید جا سکتی ہیں جبکہ منی ہماری ویلتھ کا جسٹ فائی پرسن ہوتا ہے تو پھر باقی نائنٹی فائی پرسن ویلتھ بسیکلی کیا ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ویلتھ ہے اور یہ جو منی ہے اس میں فرق کیا ہوتا ہے ڈیفرنس کیا ہوتا ہے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ جو منی ہے یہ ویلتھ کا جسٹ فائی پرسنٹ ہے جو ہماری ویلتھ میں پہلے نمبر کی اپر آتی ہے وہ ہماری صحت ہے اب صحت بہت بڑی دولت ہے بہت بڑی ویلت ہے آپ تصور کریں کہ دنیا کا کوئی امیر ترین شخص ہو ایک ارپتی ہو خرپتی ہو لیکن خدا نہ خواستہ اس کی ریڑ کی ہڈی میں درد ہو چل پھر نہ سکتا ہو یا اس کا ایک ہاتھ ہی نہ ہو یا وہ اللہ معافہ فرمائے اس کی آنکھیں خراب ہوں وہ دیکھ ہی نہ سکتا ہو دنیا کو تو پھر اس کی اس منی کا اس کی دولت کا کیا فائدہ ہے اسی وجہ سے ایک بہت بڑی مشہور روایت بھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو منصوب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالی سے ہم کلام ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے عرض کیا کہ یا باری تعالی اگر آپ کا بھی کوئی خدا ہوتا تو آپ اس سے کوئی ایک چیز اگر مانگ سکتے تو وہ کیا مانگتے تو اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ میں اس سے صحت مانگتا تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحت جو ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے اگر ہم اس کو غور کریں تو اگر صحت ہے تو آپ سارے کام کر سکتے ہیں صحت نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اس لیے یہ جو کرنسی والی ہمارے پاس ایک یہ کلے منی ہے یہ تو بہت چھوٹی سی دولت ہوئی ہمارے پاس تو اصل جو دولت ہے ہمارے پاس وہ صحت ہے اس لیے زندگی میں جب بھی اللہ تعالی سے دعا کریں سب سے پہلے صحت کو رکھیں کیونکہ اگر یہ آپ کے پاس ہے اس سے بڑی دولت دنیا میں اور کوئی نہیں ہے آپ کتنے ہی ہوگا کہ جو ہسپٹلز میں بڑے پیسے لے کے گھوم پھیر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر ان کے مرز کا علاج نہیں ہوتا تو اس سے غریب بندہ کوئی نہیں ہوتا اس لیے دنیا میں سب سے بڑی جو ویلت ہوتی ہے وہ صحت ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ویلت ہمارے پاس دوسری ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہماری فیملی ہوتی ہے اب فیملی یا خاندان جو ہوتا ہے اس سے بڑی کوئی دولت جو ہے وہ انسان کی زندگی میں نہیں ہوتی آپ تصور کریں کہ کوئی ایک امیر ترین شخص ہو اس کے پاس دھیروں دولت ہو یعنی اس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہو لیکن اس کا کوئی خاندان نہ ہو اس کی کوئی فیملی نہ ہو اس کی بیوی نہ ہو اس کے بچے نہ ہو اس کے ماں باپ نہ ہو اس کے ریلٹیوز نہ ہو تو آپ تصور کریں کہ وہ دنیا کا کتنا غریب ترین شخص ہوگا تو اس لیے جو فیملی ہوتی ہے جو ایک خاندان ہوتا ہے وہ سب سے بڑی دولت ہوتا ہے کیونکہ آپ کی جتنی بھی خوشیوں ہوتی ہیں ظاہر ہے اس کو شیئر کرنے کے لیے آپ کے پاس اگر آپ کی فیملی نہیں ہے تو پھر آپ بڑے غریب ہیں اس طرح سے اگر آپ کو کوئی دکھ زندگی میں آیا ہے اور آپ کو شیئر کرنے کے لیے کوئی آپ کے پاس آپ کے فیملی میمبر نہیں ہیں تو پھر بھی آپ بہت زیادہ غریب ہیں تو اس لیے جو اپنی فیملی ہوتی ہے اپنا جو خاندان ہوتا ہے یہ بہت بڑی دولت ہوتا ہے بہت بڑی ویلت ہوتی ہے تیسرے نمبر پہ جو ویلت ہمارے پاس important ہوتی ہے جو بہت بڑی ویلت ہمارے پاس ہوتی ہے وہ ہمارے relations ہوتے ہیں یعنی ہمارے تعلقات ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ اچھے لوگوں کے تعلقات اچھے لوگوں کے ساتھ تعلقات اب دیکھیں کہ اگر کسی کے تعلقات کسی بڑے بندے کے ساتھ ہوتے ہیں اور کسی noble personality کے ساتھ ہوتے ہیں کسی اچھے انسان نیک بندے کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ اپنے ریلیشن کی وجہ سے جانا جاتا ہے چاہے اس سے وہ کام جو ہے وہ نہ ملے رہا ہو لیکن وہ اپنے ریلیشن کی وجہ سے جانا جاتا ہے آپ نے یہ تو بہت بار سنا ہوگا کہ انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے پانچ دوست جو ہوتے ہیں اس کی وہ ایبرج ہوتا ہے جو اس کے پانچ دوست ہوتے ہیں جس طرح کہ اس کے پانچ دوست ہوتے ہیں انسان جو ہے وہ اس طرح کا ہی ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ریلیشنز ہوتے ہیں وہ جو تعلق ہوتے ہیں وہ اس کو پی کرتے ہیں وہ ریلیشنز کبھی بھی زائر نہیں جاتے اسی طرح ایک بہت بڑی دولت انسان کے پاس اس کا ہنر ہوتا ہے یعنی اگر کوئی انسان کوئی ہنر جانتا ہے تو اس سے امیر شخص بھی کوئی نہیں ہوتا اس سے بڑی ویلت بھی اس کے پاس کوئی نہیں ہوتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا فرمان مبارک ہے کہ جس کے پاس کوئی ہنر ہو تو وہ کبھی بے روزگار جو ہے وہ نہیں رہ سکتا یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہمارے پاس کسی بھی قسم کا کوئی ہنر ہے مثال کی طور پر اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو ظاہر ہے وہ اپنی اس سکلز کے ورے سے وہ کبھی بھوکا نہیں مار سکتا ایک ٹیچر ہے پڑا لکھا انسان ہے تو وہ بچوں کو پڑھا لے گا ٹوشنز پڑھا لے گا کہیں نہ کہیں تو وہ کبھی بھوکا نہیں مارے گا ایک بڑائی ہے کام کرنے والا تو وہ اپنے اس ہنر کی ورے سے ہمیشہ روزی جو ہے وہ کماتا رہے گا ایک گانا چھگا سکتا ہے تو وہ گانا گاتا رہے گا یعنی کوئی نہ کوئی ہنر اگر کسی کے پاس ہے تو وہ کبھی انسان بھوکا نہیں مرتا اس لیے جو سکلز ہوتی ہیں جو ہنر ہوتا ہے یہ بہت بڑی ویلتھ ہے تو ہم عام طور پر جو منی ہے اور اس کی جو ویلتھ ہے اس کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں جبکہ جو منی ہے وہ اصل میں ویلتھ کا جسٹ فائی پرسن ہوتا ہے جبکہ اس کے علاوہ ہمارے زندگی میں بہت بڑی ہمارے پاس اور بھی دولت ہوتی ہے جس کی اوپر ہم نے کبھی غور نہیں کیا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازہ ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو اللہ کی ذات ہمیں اور زیادہ نوازتی رہے گی تو اس لیے ہمیں صرف کرنسی کے جو نوٹ ہوتے ہیں ان نوٹوں کے پاس ہونے کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم بہت زیادہ اسے دولت ماند ہیں اللہ سے ہمیشہ باقی جو ویلتھ ہے وہ بھی مانگتی رہنا چاہیے کیونکہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ دولت ہو بھی اور اگر باقی ویلتھ جس کا میں نے ذکر کیا نہیں ہوگی تو ہم زندگی میں بہت زیادہ غریب ہوں گے اس لیے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زندگی میں وہ جو اصل ویلتھ ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہمیشہ رہے اور اللہ تعالی ہمیں اس ویلتھ کے ذریعے ہمیں خوشیاں دے